السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر بیوی سے علاہدہ جدہ شہر یا کسی دوسرے مقام پر کتنے دنوں کے لیے رہ سکتا ہے اور جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کو سمات کرنا ہے معزز ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جب شادی کر لیتے ہیں تو بیوی کو گاؤں میں چھوڑ کر وہ شہر کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے چلے آتے ہیں بہت سے لوگ بمبئی جاتے ہیں بہت سے لوگ دلی جاتے ہیں گجرات جاتے ہیں کوئی سعودی عربیہ جاتا ہے کوئی قویج جاتا ہے کوئی قطر جاتا ہے کوئی عمان جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جس کو جہاں جانا ہوتا ہے اپنی مرضی سے وہ جاتا ہے اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انڈیا سے باہر جاتے ہیں وہ کبھی دو سال پر آتے ہیں کبھی ایک سال پر آتے ہیں کبھی ڈیڑھ سال پر آتے ہیں کبھی چھے مہینے پر آتے ہیں اپنی مرضی سے جب چاہے وہ آتے ہیں لیکن انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں ان کو وہاں جانے کے لیے اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ دو سال تک یا ڈیڑھ سال تک یا ڈھائے سال تک یا چار سال تک آپ کو رہنا پڑے گا اور جو انڈیا ہی میں رہتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں جیسے کوئی بیہار کا رہنے والا ہے وہ احمد آباد چلا گیا یا بمبئی چلا گیا یا دلی چلا گیا تو یہ لوگ مہینہ چھے مہینہ سال بھر اس طرح آنا جانا کرتے رہتے ہیں ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جو مرد زیادہ دنوں پر گھر جاتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو بیوی کے بہت سے حقوق آپ پر واجب ہو جاتے ہیں تو اب ایسی صورت میں زیادہ دنوں تک آپ کو بیوی کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانا شریعت متحرہ اجازت اس کی نہیں دیتی ہے البتہ اتنا ہے کہ آپ جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ چار مہینے تک اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو بیوی کو چھوڑ کر آپ چار مہینے تک رہ سکتے کہیں پر بھی لیکن جیسے ہی چار مہینے پورے ہوں گے تو آپ کو اپنے گھر پر آنا ضروری ہے بیوی سے ملنا ضروری ہے یہ شریعت متحرہ کا حکم ہے اچھا اس چار مہینے کا جو حکم ہے یہ بھارت میں رہنے والا انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا کر کے کر سکتا ہے لیکن جو انڈیا سے باہر چلا گیا ہے سعودی عربیہ کوئیت قطر وغیرہ دوسری جگہ تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے لہٰذا ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ بھارت میں ہی آپ کو ہر طرح کا روزگار مل جائے اور جو بھی ضروریاتی زندگی کی چیز آپ کو یہی پر ہو جائے بیوی کو چھوڑ کر آپ اپنے ملک سے باہر جا کر کے اتنے دنوں تک نہ رہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے البتہ اگر چار مہینے سے زیادہ آپ کہیں بھی رہنا چاہتے ہیں چاہے انڈیا میں رہ کر کے ہی دوسری جگہ پر رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا سے باہر جا کر کے کہیں رہنا چاہتے ہیں تو اب ایسی صورت میں آپ کو اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے اجازت لینی ہوگی جیسے کوئی یو پی سے آیا ہے ڈلی یا ممبئی تو اور چار مہینے ہو گئے تو فون کر کے یا جیسے بھی آپ کو بیوی سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں چار مہینے کے بعد آؤں گا کیا اجازت ہے اگر اجازت دے دے تو سبحان اللہ اور نہیں تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو بلائے زبردستی بلائے جیسے بلائے وہ آپ کو بلائے اور وہ بلائے گی تو آپ اس میں اعتراض بھی نہیں کر سکتے کیونکہ چار مہینے کے بعد شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا حق طلب کرے لہٰذا ہر انسان کی بہت ساری ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اب آپ کی بیوی ہے تو کم سے کم چار مہینے پر تو آپ کو بیوی کے اجازت کے بغیر کہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے اور کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اگر چار مہینے ہو گئے اور بیوی اجازت دے دے پھر بھی آپ کو آنا چاہیے بیوی والا بچے سے ملنا چاہیے ان کی بھی وہ ساری ضرورتیں ہیں جو پوری ہونی چاہیے جو دور رہ کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں اور کوشش تو یہ کرے کہ آج کا جو وقت چلنا ہے بیوی کو شریعت حیات کو اگر ممکن ہو اور کر سکتے ہو تو اپنے ساتھ میں رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ اتنے قریب میں ہیں یا دور بھی ہیں انڈیا ہی میں ہیں تو آپ دو مہینے چار مہینے پر ایک ہفتہ دس دن پہ دن کے لئے آنا جانا کر سکتے ہیں یہ کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے یہ کرنا چاہیے کیونکہ بیوی کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں آپ سے شوہر سے متعلق جو شوہر کے ساتھ ہی وہ پوری کر سکتی ہے وہ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو جو زمانہ ہے اس زمانے میں بہت سی برائیاں بھی ہو سکتی لہذا خود کو بھی بچانے کے لئے برائیوں سے اور بیوی کو بھی برائیوں سے بچانے کے لئے آپ اس طرح کا آنا جانا کرتے رہیں تاکہ معاشرہ پرسکون رہے ماحول اچھا رہے اور معاشرے میں گندگی نہ پھیلے معاشرہ ادم حسن و خوبی کے ساتھ نکی کے ساتھ چلتا گزرتا رہے لہذا گزارش ہے کہ ان باتوں پر آپ توجہ دیں اور عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ